بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڈان کی اکتوبر میں اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی تیاری سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے معاملے پر آپ کے سے باہر ہو چکے تھے وشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ چینی صدر نے جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کی تجویز مسترد کر دی امریکی میڈیا کا دعویٰ برطانوی پارلیمنٹ میں چینی سفیر کے داخلے پر پابندی دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باہر خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف افغان آرمی چیف کاریف اسی الدین نے طالبان کی پیشہ ور فوج بنانے کا اعلان کر دیا کاریف اسی الدین کے مطابق فوج ملکی سرحدوں کی حفاظت کرے گی جبکہ طالبان کے خلاف لڑنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی افغان آرمی چیف نے مزید کہا ہے کہ نئی افواج اہل مسافران پر مشتمل ہوگی جن میں گزشتہ حکومت کے فوجی بھی شامل کیا جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے اور پیشہ ور ہیں اور ہماری نئی فوج میں استعمال ہو سکیں گے ہمیں امید ہے یہ فوج مستقبل قریب میں تشکیل دی جائے گی افغانستان کے ایک مقامی اخبار کے مطابق قابل میں گزشتہ روز ایک اجلاس میں کاریف اسی الدین نے پنشیر میں طالبان مخالف اتحاد کا ذکر نہیں کیا مگر ان کا کہنا تھا کہ نسل مضاحمت اور جمہوریت کے دفاع کے نام پر طالبان کے خلاف لڑنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی طالبان نے گزشتہ ہفتے پنشیر میں مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر آزم عمران خان دو روزہ دورے پر تاجکستان پہنچ گئے تاجکستان پہنچنے پر وزیر آزم عمران خان کا استقبال تاجک ہم منصب نے کیا دورے کے دوران وزیر آزم بیسنی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت اور پاکستان تاجکستان بزنس فورم کے پہلے اجلاس کا افتتاح کریں گے وزیر آزم عمران خان تاجکستان کے صدر سے ملاقات کریں گے افغانستان میں جاری صورتحال پر بات چیت کی جائے گی وزیر خارجہ شاہ ممود کریشی وزیر اطلاعات فواج چہدری علی زیدی بھی وزیر آزم عمران خان کے ہم رہے ہیں مشترکہ مشیر تجارت عبدالزاق دعوت اور مشیر قومی سلامتی معید یوسف بھی وزیر آزم عمران خان کے ساتھ دورے پر موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواج چہدری نے روانگی سے قبل وزیر آزم عمران خان کے دورہ تاجکستان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر آزم عمران خان کا دورہ دو حصوں پر محیط ہے پہلے حصے میں وزیر آزم شنگھائی تعاون تنظیم کے بیسنے اجلاس میں شرکت کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے بتایا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر دیگر رکن ممالک کے سربراہان بھی موجود ہوں گے دورے کے موقع پر وزیر آزم عمران خان کی ایران کے سربراہ مملکت چین کے وزیر خارجہ اور وستی ایشیا کی اہم قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی فواج چوتری کا کہنا تھا کہ وزیر آزم عمران خان کی روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کے ساتھ ملاقات تیہ تھی صدر ولادی میر پیوٹن کرنٹینہ میں ہونے کی وجہ سے دشنبے نہیں آ رہے صدر پیوٹن اور وزیر آزم عمران خان کی فون پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے مزیر آزم عمران خان اور صدر ولادی میر پیوٹن کے درمیان ملاقات جلد متوقع ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ برطانیہ اور اسٹریلیا نے چین کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی کے مقابلے کے لیے معاہدے کا اعلان کر دیا برطانوی نشریاتی آدار بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ برطانیہ اور اسٹریلیا نے آپس میں چین کے مقابلے میں جدید دفاعی ٹیکنالوجی بنانے کا اعلان کیا ہے گزشتہ روز امریکی صدر جو بائٹن برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن اور اسٹریلیا کے اسکارٹ موریسن نے نئی سیکیورٹی شراکت داری کے آغاز پر مشترکہ بیان جاری کیا تھا اس معاہدے میں مسنوی ذہانت کوانٹم ٹیکنالوجیز اور سائبر کا بھی آہاتہ کیا جائے گا اس معاہدے کے نتیجے میں اسٹریلیا نے فرانسیسی ڈیزائن کی عبدوزیں بنانے کا معاہدہ ختم کر دیا ہے خیال رہے کہ تینوں ممالک بحیرہ ہند بحر القاحل میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت اور فوجی موجودگی سے پریشان ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کے فضائی دفاع نظام نے ابھا ائرپورٹ پر ہوسی باغیوں کے ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق یمن کے ہوسی باغیوں نے ایک بار پھر سعودی عرب کے ابھا ائرپورٹ پر بار روز سے بھری ڈرون کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی جس کو سعودی فضائی کے ڈیفینس سسٹم نے فوری رد عمل دیتے ہوئے ڈرون کو فضاء میں ہی نکارہ بنا دیا عرب ایتھادی افواج کی جانت سے جاری بیان کے مطابق ہوسی باغیوں نے ڈرون سے ابھا کے ہوای اڈے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم دفاع فورسز شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدمات جاری رکھیں گی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افریقی ملک سوڈان نے اکتوبر میں اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کی تیاری شروع کر دی اس حوالے سے ارمیڈیا نے بتایا ہے کہ سوڈان اور اسرائیل میں تعلقات قائم کرنے پر دستخط وائٹ ہاؤس میں ہوں گے ارمیڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سوڈان وزیر آسم اور امریکی صدر جو بائیڈن کی دستخط کی تقریب میں شرکت متوقع ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ساوک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جارہانہ انداز سے جانے جاتے ہیں واشنگٹن پوسٹ کے ایڈیٹر کی پرل نامی کتاب میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے آخری ماں میں امریکی اعلیٰ فوجی قیادت کو خدشہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چین سے جنگ چھیڑ دیں گے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے معاملے پر آپ پیسے باہر ہو چکے تھے جس کے بعد جنرل مارک ملی نے چینی فوجی جنرل کو دو خفیہ ٹیلی فون بھی کیے فون کال میں جنرل مارک ملی نے چینی فوجی جنرل کو یقین دلایا تھا کہ امریکہ چین پر حملہ کرنے کا کوئی احرادہ نہیں رکھتا واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنرل مارک ملی نے چینی ہممنصب کو پہلی کال تیس اکتوبر اور دوسری کال آٹھ جنرلڈ کو کی تھی دوسری کال ٹرمپ کی انتخابات میں شکست کے بعد کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے کے دو دن بعد کی گئی شکست میں امریکی صدر جو بائیڈن سے شکست کھانے کے بعد دونلڈ ٹرمپ اس قدر غصے میں تھے کہ جنرل مارک ملی کو اس دوران سپیکر نینسی پولیسی کو کال کر کے یقین دہانی کروانی پڑی کہ کوئی بھی صدر بغیر اجازت کے جوہری ہتھیان لانچ نہیں کر سکتا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چنی صدر شی جن پنگ نے اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کی جانے سے ملاقات کی پیشکش کو مسترد کر دیا جو بائیڈن نے یہ پیشکش انہیں حالیہ ٹیلی فونک رابطے کے دوران کی تھی ایئر ملکی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر چاہتے تھے کہ بیجنگ اور وشنگٹن کے درمیان تناؤں کو کم کرنے کے لیے چنی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کی جائے تاہم وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہے عالمی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق جو بائیڈن نے چنی صدر شی جن پنگ کو دو طرفہ سربراہی کانفرس کی مذبانی کی پیشکش کی تھی لیکن چنی صدر نے یہ پیشکش ٹھکراتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایک شیدگی کو کم کرنے کی کوشش کریں تاہم جو بائیڈن نے ان تمام خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چنی صدر شی جن پنگ کے بارے پہ لائی جانے والی خبریں بے بنیاد ہیں انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کی پیشکش کو نہیں ٹھکر آیا خبر کے اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں برطانوی پارلیمنٹ نے چینی صفیر زہنگ زیگوانگ کی پارلیمنٹ میں داخلے پر پابندی آیت کر دی چین نے ان اقدامات کو حکیر اور بزدلانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کو نقصان پہنچے گا غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق چینی صفیر نے آج برطانوی پارلیمنٹ میں منقض ایک تقریب میں شرکت کرنا تھی تاہم عراقین کی جانے سے احتجاج کے بعد سپیکر اور لارڈ سپیکر نے چینی صفیر کو اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا خیال رہے کہ اس عباس سنگ کی آنک میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے بارے میں بیانات دینے والے متدد برطانوی عراقین پارلیمنٹ کے خلاف چین نے اقدام اٹھاتے ہوئے ان کے ملک میں داخلے پر پابندی آیت کر دی تھی برطانوی پارلیمنٹ کی جانے سے چینی صفیر پر پابندی کا فیصلہ اسی کا رد عمل قرار دیا جا رہا ہے جی تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان